سات رنز دینے پر ساتھ چھوڑ دیا خالستانی بنا دیا دل سے نکال دیا کیسے بھارتی ہو تم؟ مانا کہ کیچ سے ہی میچ جیتے ہیں لیکن 23 سال کے عرش دیب نے کیچ کیا گرایا تم نے نظروں سے گرا دیا؟ مانا کہ میچ بڑا تھا اور کیچ بھی لیکن ایک کیچ کی وجہ سے عرش کو فرش پر پہنچا دیا کیسے بھارتی ہو تم؟ کبھی لال سنگھ چڑھا بننے پر آمیر خان کا بوائیکاٹ کبھی ورلڈ کپ میں پہلی بار پاکستان سے ہارنے پر محمد شامی کی درگت کبھی کرتار پور پر جنرل باجوہ سے گلے ملنے پر صدو پاجی سے گلے کیسے بھارتی ہو تم؟ میں ہوں سلمان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وہی ہوا جس خدشے کا اظہار میں نے میچ کے فوراں بعد کچھ یوں کیا تھا یس پاکستان نے میچ جیت لیا ہے انڈیا کو ہرا دیا ہے اور عرش دیپ جو ہے ہی اس ناؤ انڈیپ ڈیپ 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 کیوں؟ اس لیے کہ کیچ بھی ڈراب کیا آخری اوور بھی کرایا اور اس میں میچ جیتنے کے لیے پاکستان کو جو رنس چاہیے تھے وہ عرش دیپ نے دے دیا ہے ادھر میچ ہارے ادھر ٹویٹر پر بیپھری بھارتی جنتہ نے بیچارے عرش دیپ کا جیتے جی پوس موٹم کر دیا کسی نے کہا اسے بھگاؤ ٹیم سے یہ خالستانی ایجنٹ ہے اسے پی ایسل کا کانٹریکٹ دلا دو کسی نے لکھا اس کے نام میں عرشد بھی ہے اور دیپ بھی یہ آدھا مسلم ہے اور آدھا سکھ یہ خالستانی ایک کیچ نہیں پکڑ سکتے انہیں الگ ملک چاہیے وغیرہ وغیرہ یعنی جس کے موں میں جو آیا من میں جو بھایا جتنا جو کمزرف تھا اس نے عرش دیپ کو اتنا ہی ستایا کچھ تو اتنا گر گئے کہ ویکی پیڈیا پر بھی عرش دیپ کی پروفائل کو ایڈٹ کر کے اسے خالستان مومنٹ سے جھوڑ دیا بارال اب خبر یہ آئی ہے کہ آئی ٹی منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور شاید ویکی پیڈیا کے لوگوں کو شو کاؤز بھی ہو جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تنقید بلکل کریں ہم پاکستانی بھی کرتے ہیں ہم اپنے کھلاڑیوں کو غدار نہیں کہتے انہیں ملک چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیتے کھیل کو کھیل سمجھتے ہیں سیاست سے نہیں جڑتے مذہب سے نہیں جڑتے مسلک سے نہیں جڑتے تئیس سال کا یہ نوجوان کیا سوچے گا ایک کیت چھوڑنے پر اسے ملک چھوڑنے کا تانہ دیا جائے گا اگر کوہلی جیسے لیجنڈ سامنے آ کر اسے تھپکی نہ دیتے اس کا حوصلہ نہ بڑھاتے اگر ہربجن جیسے تیکھے لوگ اپنی کمیونٹی کے اس اُبھرتے ستارے کے لیے سیسا پلائی دیوار نہ بنتے تو یہ نوجوان کیا سوچتا کتنا دل برداشتہ ہوتا آپ کو پتہ ہے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں وراد کوہلی نے بتایا کہ ان کی پہلی چیمپئنز ٹرافی کے ایک میچ میں شاہد آفریدی کے خلاف غلط شاٹ کھیلنے پر وہ ساری رات سو نہیں سکے تھے اور چھت کو تکتے رہے تھے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ سب گیم کا حصہ ہے انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور غلطی انسان ہی کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کے خلاف دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں راہت علی نے ایک آسان کیچ یا جسے سٹر بھی کہتے ہیں وہ گرا دیا تھا زیادہ دور نہ جائیں اسی میچ میں اسی میچ کے آخری اوور میں کیا فخر زمان نے کیچ نہیں چھوڑا بلکہ وہ تو خوشدل کا بھی کیچ گرانے والے تھے شکر ہے کہ خوشدل نے کیچ پکڑ لیا تین اشاریہ پانچ اوورز میں ستائیس رنز دینے والا ارشتیب سنگھ وہی ہے جو دو ہزار انیس کے آئی پیل میں کینگز الیون پنجاب کا سیکنڈ ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر تھا یہ وہی نوجوان ہے جو دو ہزار بائیس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پلیئر آف دا سیریز تھا اگر اسے یعنی آپ بھارتیوں کا سہارا نہ ملا تو یہ کیا سوچے گا یہ مستقبل کا ہربجن سنگھ جسپریت سنگھ منندر سنگھ بشن سنگھ نفجوت سنگھ یوراج سنگھ ہرمیت سنگھ ہرمنپریت سنگھ اور دارہ سنگھ کیسے بنے گا دل بڑا کرو بھارتیوں ایسا نہ ہو بھاگتے بھاگتے ملکہ سنگھ اور لال سنگھ چڈھا جیسے لوگ بھارت سے ہی بھاگ جائیں ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ